پی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنجن سٹوڈیوز سے میں ہوں آلیا نازکی یمن میں نوے لاکھ افراد کو طبیعی امداد کی اشد ضرورت ہے متاثرہ بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے لیکن جنگ کے خاتمے کا فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہالیوڈ میں قدم رکھنے والے پاکستانی اداکار حمید شیخ کہتے ہیں کہ پاکستانی سنیما ایک وقت میں کئی سمت میں جانے کی کوشش میں بھٹک گیا ہے ہم ذرا سے ڈی ٹریک ہوئے ہیں چیزوں میں ہم کمرشل بھی کرنا چاہتے ہیں ہم فیسٹیورز میں بھی جانا چاہتے ہیں ہم پیسے بھی کمانا چاہتے ہیں اور ملیے گا پاکستان کی پہلی مکسٹ مارشل آرٹس فائٹرز سے جن کے سامنے بڑے بڑوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں یمن کی طویل خانہ جنگی میں پیچیدہ امراض کے شکار مریضوں کی حالت تشویشناک ہے ان میں زیادہ تر بچے ہیں نوے لاکھ افراد کو طبیعی امداد کی فوری اور اشد ضرورت ہے زیادہ تر خضائی قلت کا شکار ہے اقوائم متحدہ نے فریقین سے مطالبہ کیا ہے کہ جن افراد کی جانوں کو خطرہ ہے انہیں علاج کے لیے بیرون ملک جانے دیا جائے تین برس سے جاری خانہ جنگی میں ایک فریق ایران نواز ہو سی پاغی ہیں تو دوسری جانب سرکاری افراد جنہیں سعودی اتحاد برطانیہ اور امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے اور لاگیورن کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نادیا سلمان کچھ تھوڑی بہت طبی امداد دستیاب تو ہے مگر طویل انتظار کے بعد یمن میں شعبہ سہد برسوں کی خانہ جنگی کا شکار ہے آدھی سے زیادہ ہسپتال اور کلینک ناکارہ ہو چکے ہیں حیزے میں مبتلا محمد وقت پر ہسپتال پہنچ گیا اس کا علاج ہو گیا مگر بہت سے یہاں تک آ ہی نہیں پاتے کیونکہ ان کے پاس سفر کے لیے کرایا نہیں ہوتا مثلا ہمارے پاس نو معلود بچوں کی انتہائی نگداشت کا کوئی یونٹ نہیں ہے نائکلر سیمبولی جیسے ڈاکٹروں کو یہاں دواؤں اور آلات کی کمی کا سامنا ہے وہ سنہ میں قائم بچوں کے مرکزی اسپتال روز آتی ہیں اگرچہ انہیں اور املک کے دوسرے عراقین کو دو سال سے تنخواہ نہیں ملی یہاں ہر بچے کو طبیع امداد کی شدید ضرورت ہے تین برس کا عبدالرحمن دل کے ایک موروسی عارضے میں مبتلا ہے دل کے امراض میں یہ سب سے زیادہ پیچیدہ بیماری ہے جس کے علاج کے لیے اسے یمن سے باہر سپیشلائسٹ کارڈییک سینٹر لے جانا ضروری ہے مگر جنگ اور ناکابندی کی وجہ سے ہم اسے باہر نہیں لے جا سکتے یہ ننہ سا بچہ سنا میں قیدی بن کر رہ گیا ہے سعودی عرب نے حسی باغیوں کے زیر قبضہ اس شہر کی ناکابندی کر رکھی ہے جس کی وجہ سے دار الحکومت میں آنے اور جانے والی پروازیں بند ہیں اقوام متحدہ طبی بنیادوں پر مریضوں کے انخلاق کا معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے مگر یہ معلوم نہیں کہ ایسا کب ہوگا اس کی ماں سبرین کہتی ہیں کہ وہ اپنی بیماری کے باوجود ہر وقت مسکراتا رہتا ہے میرے پاس اس کے علاج کے لیے رقم نہیں ہے میں اپنے بیٹے کی مدد کے لیے دوسروں سے بھیک مانگ رہی ہوں شہر کے ایک اور حصے میں ایک اجڑی ہوئی دکان میں پناہ لیے ہوئے اس خاندان کی بچی بھی بیمار ہے جنگ سے ان کا گھر ویران ہو چکا ہے انہیں ڈر ہے کہ کہیں یوسرا کی آنکھیں بھی ناویران ہو جائیں سکیما حیات نے بتایا کہ آنکھ کے سرطان کی وجہ سے ان کی بیٹی مسلسل عذاب میں ہے اردن کے ایک اسپتال میں اس کا علاج ممکن ہے بشرتے کے وہ وہاں جا سکے میں تنگ آ چکی ہوں یہ غم مجھے مار ڈالے گا اگر وہ اسے میری آنکھیں لگا سکتے تو میں باخوشی دے دیتی یہاں عبدالرحمان کو ہسپتال سے گھر لے جایا جا رہا ہے تاکہ وہ بیرون ملک جانے کا انتظار کر سکے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر اسے علاج کے لیے فوراں باہر نہ بھیجا گیا تو وہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ پھر اس کے دل کا آپریشن ممکن نہیں رہے گا اور لگیورن کی رپورٹ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں وزیراعظم بتائیں این آر او کون مانگ رہا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کا مطالبہ انڈونیشیا کا تیارہ 188 مسافروں سمیت سمندر میں گر کر تباہ اور کیا یہ پاکستان کی سب سے سخت جان لڑکی ہے ان خبروں اور موضوعات میں خاصی دلچسپی ہے اور اب کچھ دیگر اہم خبروں پر بھی ایک نظر انڈونیشیا میں حکام کے مطابق فضائی کمپنی لائن ائر کا ایک مسافر بردار تیارہ جکارتا سے پرواز کرنے کے بعد سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا ہے فلائٹ جے ٹی سکس منزیرو کے لیے اس تیارے پر عملے سمیت 188 افراد سوار تھے جو جکارتا سے پننکال پنانگ نامی شہ جا رہے تھے ریسکیو اور سرچ آپریشن جاری ہے اور انڈونیشیا کی ڈیزاسٹر ایجنسی کے ترجمان ستوپو پورو نگروہو نے ٹوٹر پر چند تصاویر بھی جاری کی ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جہاز کے ملبے کی ہیں تفصیل کے ساتھ خزن فرہیدر تیارے نے مقامی وقت کے مطابق صبح چھے بچ کر بیس منٹ پر اڑان بھری اسے پانکال پنانگ کے دپتی امیر ائرپورٹ ایک گھنٹے میں پہنچنا تھا لیکن پرواز کے تیرہ منٹ بعد ہی اس کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا پانکال پنانگ کے سرچ اور ریسکی آفیسر دانانگ پریان دوکو نے مقامی نیز چینل کمپاس کو بتایا کہ پائلٹ نے جکارتہ کے سویکارنو ہاتھا بین الاقوامی ہوای اڈے پر واپسی کی درخواست کی تھی لائن ائر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پائلٹ اور ماون پائلٹ تجربیکار تھے اور انہوں نے مشترکہ طور پر گیارہ ہزار گھنٹے کی پرواز کر رکھی تھی تیارے پر تین فضائی مزبان بھی موجود تھے جو زیر تربیت تھے جبکہ ان میں سے ایک ٹیکنیکل سٹاف تھا بوئنگ کے سیون تھری سیون تیارے کا یہ موڈل ماکس ایٹ تھا جس کا سب سے پہلا تیارہ لائن ائر گروپ ہی کی کمپنی باتک کو دو ہزار سولہ میں ڈیلیور کیا گیا تھا یہ انیس سو ستانوے کے بعد انڈونیشیا کی تاریخ کا سب سے بتری نیئر کریش ہے انیس سو ستانوے میں پہاڑوں میں گر کر تباہ ہونے والے تیارے میں دو سو چونتیس افراد سوار تھے جن میں سے کوئی زندہ نہ بچ سکا غزنفر حیدر پی وی سی نیئرز پریزل میں انتہائی دائم بازو کی جماعت کے جیئر بولسونارو صدر منتخب ہو گئے ہیں گزشتہ روز منقدہ صدارتی انتخابات کے حتمی مرحلے میں بولسونارو کو قریب پچپن فیصد جبکہ ان کے حریف کو پینتالیس فیصد ووٹ ملے 63 سالہ بولسونارو جنوری میں اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے برطانوی فوٹبال کلاب لیسٹر سٹی کے چیئرمن کی موت کے بعد فوٹبال مددہ اور مقامی رہائشی انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں لیسٹر سٹی نے کل رات کو اس بات کی تصدیق کی تھی کہ سنیچر کو پیش آنے والی ہیلیکاپٹر کراش میں وچائی شریفیدھانا پربھا کی موت واقع ہو گئی سری لنکا کے صدر میتری پالا سری سینہ پر پارلیمان کا اجلاس بلانے کے لیے دباؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جمعہ کے روز انہوں نے وزیراعظم رانیل وکرمہ سنگھ کو برطرف کر کے پارلیمان کا اجلاس اگلے ماہ تک ملتوی کر دیا تھا تاہم وکرمہ سنگھ نے اس اختام کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے انڈیا کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ بابری مسجد ارازی کیس کی سماعت کے بارے میں فیصلہ جنوری میں کرے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آئندہ برس کے پارلیمانی انتخابات سے قبل کوئی فیصلہ آنا انتہائی مشکل ہے اور اس پس منظر میں یہ قیاس آرائے شروع ہو گئی ہے کہ کیا مندر کی تعمیر کے لیے حکومت کوئی قانون وضع کر سکتی ہے دلی سے سوہیل حلیم بابری مسجد کو ہندو رضاکاروں یا کار سیوکوں نے چھ دسمبر انیس سو بانوے کو مسمار کر دیا تھا ہندو مانتے ہیں کہ یہ ان کے بھگوان رام کی جائے پیدائش ہے اس لیے وہاں ایک آلیشان مندر بنایا جانا چاہیے پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ زمین کی ملکیت کے اس مقدمے میں آئندہ برس کے پارلیمانی انتخابات سے پہلے فیصلہ سنایا جا سکتا ہے جس سے بی جے پی کو زبردست سیاسی فائدہ ہو سکتا تھا لیکن اب ایسا ہونا مشکل ہے آج عدالت نے کہا کہ اس میٹر کو جنوری میں لشٹ ود کیا جائے گا اور جس تاریخ کو لگے گی جنوری میں اس دن تیہ ہوگا کہ کب کب اس معاملے کی سنوائی ہوگی اور جنوری میں تیہ ہوگا کہ بنج کونسی ہوگی اب ہندو تنظیموں کی طرف سے حکومت پر دباؤ پڑے گا کہ وہ مندر کی تعمیر کے لیے قانون وضع کرے بی جے پی کی نظریاتی سرپرست تنظیم آر ایس ایس کے سربراہ مہن بھاگوت بھی قانون سازی کا مطالبہ کر چکے ہیں لیکن یہ راستہ بھی آسان نہیں ہے راجہ صبح میں حکومت اقلیت میں ہے اس لیے وہ پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے آرڈیننس لا سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ مسلم تنظیمیں فوراں اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گی لیکن فیلحال مندر بنے نہ بنے بس اس کا ذکر رہے تو بھی بی جے پی کو شکایت نہیں ہوگی سوہیل حلیم بی بی سی نیوز ڈلی بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں آگے چل کر آپ کو ملوائیں گے ہالی وڈ میں قدم رکھنے والے پاکستانی اداکار حمید شیخ سے اور پاکستان کی پہلی مکسٹ مارشل آرٹس فائٹر نے جب یہ مشکل کھیل چنا تو گھر والوں نے کیا کہا بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلی اناس کی پاکستان کی نامور اداکار حمید شیخ نے حال ہی میں ہالی وڈ کی فلم دی مان فرم کٹمنڈو میں ایک پندت کا قدار ادا کیا ہے اس فلم میں پاکستان اور انڈیا سمیت چار ممالک کے اداکاروں نے کام کیا ہے حمید شیخ اس سے قبل پاکستان میں خدا کے لیے اور مور نامی فلموں میں بھی کام کر چکے ہیں ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے ان سے ملاقات کی اور پہلے یہ پوچھا کہ فلم مور سے دی مان فرم کٹمنڈو تک کا سفر کیسا رہا مور سے پندت تک جانے کے لیے مجھے کوئی زیادہ سٹرگل نہیں کرنی پڑی بینگ این ایکٹر میرے پاس ایک میمری ہے اس طرح کی اور بہتار ہمارے انفلونس ہے ہمارے پاس بولیوڈ کا جو ہم دیکھتے رہتے ہیں اور ہمارے ملک میں بہت سارے ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو کہ پندت ہیں یا ہندو مذہب سے جن کا تعلق ہے اس کو پورٹریک کرنے کے لیے کو زیادہ مشکل نہیں آئی میرے وہاں دوز تکس وہاں دوز تکس سنترل آئی ڈیا ایک مسلمان لڑکے پر بیس ہے فیصل پر جو کہ آم پاہر سے آئے و ہے اور نیپال میں آکر اپنے فادر کو اپنی فیملی کو اس کے ہریٹیج کو بھنا چاہ رہا ہے اور اسی حالے سے جب وہ ایک مسلمان لیڈر کے ہاتھ میں پڑھتا ہے کلٹشن گروہ اور صاحب جو رول پلے کر رہے ہیں ابو کا اس کے ہاتھ پڑھتا ہے تو وہ اس کو سیاسی طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے اور جو کہ بری طرح ناکام ہوتا ہے اور اسی میں میرے ساتھ اس کی ٹسل ہو جاتی ہے میں ایک ہندو وہاں کا ایک سیاسی لیڈر ہوں اور پندت ہوں نظر ہوں اور پھر انفلیں النسائر ہوں اس کے بحل ساتھ میں جو اس کی ہمارے مجھولا ہے teil ، مجھولا ہے چاول دال کھاتے تھے اور بڑی گپ شف ہوتی تھی ان کی فیملی پنڈی سے تعلق رکھتی ہے گرور صاحب چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان لائیں اور ہمارے اپنے جو فیملی ان کی یہاں سے گئی ہے اس ایڈیا کو جا کے دیکھیں اور ہمارے لوگوں سے آکے ملیں اکشن باہر یہ کہ ان کے پاس سب کچھ کلیر ہے وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کے پاس جو بھی سٹوریز ہیں وہ اپنے سے اپنے کلچر سے رلیٹڈ ہیں اور اپنے سمتنوں نے مقرر کیوئے اسی طرف بڑھ رہے ہیں ہم زرا سے ڈی ٹریک ہوئے ہیں چیزوں میں ہم کمرشل بھی کرنا چاہتے ہیں ہم فیسٹیورز میں بھی جانا چاہتے ہیں ہم پیسے بھی کمانا چاہتے ہیں اور سب سے بڑی دکھ کی بات دی سکتی ہے کہ ہم باکس آفیس کے چکر میں پڑے ہیں اگر کوئی انفلنس ہونا چاہیے تو وہ اس طرح کا ہونا چاہیے جیسے ایران کی فلمیں ہوگئیں یا رشین بہت اچھی فلمیں ہیں یا بہت سارے اور ملکیں جو بہت اچھی فلمیں بناتے ہیں تو سماج کے لئے جس میں کوئی میسیج ہو کچھ لرننگ کا کوئی ہو جس کے لئے جسے کچھ سیکھ سکے بندہ وہ نہیں ادھکار حمید شیخ سے ریاض سحیل نے بات کی اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے بتا ہے یوٹیوب ڈاٹ کام فاروٹ سلاش بی بی سی اردو ہم نے پاکستان کی اہم سماجی اور سیاسی شخصیات کے ساتھ بی بی سی اردو کے خصوصی انٹرویوز پر مبنی ایک پلیلس بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلیں اب ہالی وڈ کی تخیلاتی دنیا سے اصل فائٹنگ کی طرف آتے ہیں انیتہ کریم پاکستان کی پہلی مکسٹ مارشل آرٹس فائٹر ہیں جن کا پہلا انٹرنیشنل میچ حال ہی میں ہوا تھا انیتہ کریم کی تربیت بہت مختلف طرح سے ہوتی ہے جس میں وہ لڑکوں کے ساتھ ہی ٹریننگ کرتی ہیں ہمارے نامنگار موسیٰ یاوری انیتہ سے ملے اور ان سے پوچھا کہ جب انہوں نے یہ سخت کھیل اپنانے کی ٹھانی تو ان کے گھر والوں نے کیا کہا اور کیا انہیں لڑکوں کے ساتھ تربیت کرتے ہوئے کوئی مشکلات پیش آتی ہیں میرا نام انیتہ کریم ہے اور میں ہنزہ سے تعلق رکھتی ہوں اور میں ام ام اے فائٹر ہوں برازیلین جوزو یہ گرانڈ گیم ہوتا ہے جو کہ یہاں پر ہوا تھا سپورٹس کمپلیکس میں تو اس میں میں نے دو لڑکوں کے ایک ہاتھ ٹوٹا تھا ایک پتہ نے پرکچر ہوا تھا تو اس میں مجھے بای جان نے ایک نام بیا تھا عام کلیکٹر تو وہ سب سے زیادہ مباری بل ہے میرے لیے انیتہ بچپن میں جانا ہنزہ میں جبتی تھا وہاں پہ تایکوانڈو کا جانا ہنزہ بہت خریز واقات تھا تایکوانڈو بینگ وانا دی موست پرومیننٹ تو اس دوران بیس کے اس نے ٹریننگ کی تھی اور وہاں پہ جہنا شاید پہلی لڑکی تھی بچیوں میں جو وہاں پہ ٹریننگ کر رہی تھی تو سپارنگ میں یا ٹارنمنٹس کے اندر لڑکوں کے ساتھ اس کا مقابلہ تھا اس کے ہم عمر آٹھ دس سال وارہ سال کی ایج تک تو ان سب کو تمہار کے یہ رلا دولا دیتی تھی ہمارے سوسائیٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے ہمارے پیرنس ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس نے کیا بننا ہے یہ کبھی نہیں پوچھتے کہ یہ بڑی ہو کے کیا بننا چاہتی ہے لڑکیوں کے لئے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ان کے پیرنس کا سپارٹ ہو جب ان کے پیرنس کا سپارٹ ہوتا ہے تو لڑکیاں ہر وہ کام کر سکتی ہے جو لڑکے کر سکتے تو مجھے پیرنس کا اور میرے بھائیوں کا مجھے سب سے زیادہ سپارٹ ملا ہے جن کے ساتھ پارنگ کرتے ہوں وہ تھوڑا لحاظ کرتے کہ یہ لڑکی ہے یہ ہماری بہن ہے کیسے ماریں گے تو باہر سے بڑے بھائی کی آواز آتی ہے مارو انہیں اس کو مارو لڑکی کی طرح ٹریٹ مت کرو زور سے ان کی آواز آتی ہے اور پھر وہ مجھے مارنے لگتے ہیں ہمارے پاس جب بھی کوئی آتا ہے اس جوش سے کہ وہ فائٹر بننا چاہتے ہیں اس پیشلی خواتین ہم ان سے زیادہ جوش سے جوہنا کو ترینی کروڑا کے زیادہ جوش سے ان کو ترینی کروڑا کے زیادہ جوش سے ان کو ترینی کروڑا ہے اور عموما یہی ہوتا ہے کہ 99.9% ہمیں میوسی ہوتی ہے مہینہ دو مہینے تین مہینے چھ مہینے کے بعد اور جس طرح کا ڈیمیج ہے نہیں تھا تین مہینے کی جوہنا باکسن کی ترینی کے بعد ڈیلیور کر رہی تھی اپنی سپارنگ میں ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھاتا سنگاپور میں میرا پہلا فائٹ تھا جو کہ میں ہار گئی تھی بکوز میرے پاس اتنے ایکسپیرینس نہیں تھے تو میں فرس ٹائم کیج کے اندر گئی تھی مجھے خود ایسا لیا ہے کہ مجھ میں کہیں کہ کوئی چیز رہ گئی ہے ٹریننگ کے ٹائم گیاں میں نے کچھ ایسی چیزیں نہیں سیکھئی ہے تو آگلی بار اس کو سیکھ کی آنا ہے کوئی ایسی گنجائش مت رکھنا جو تمہیں اگین ایسی چیزیں تمہیں فیس کرنی پڑے انیتہ کریم سے موسیٰ یاوری نے بات کی اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹوٹر پر ہمارے صفحے حاضر ہیں کل پھر حاضر ہوں گے آلی نازکی کو اجازت دیجئے